میتھی کے فائل اگر کسی کو کڈنی میں پین ہے یا پھر اپنڈکس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا دو چمچ میتھی لے لیں اور اس کو پانی میں بائل کرنے پانی میں بائل کر کے تو اس کا کاوہ یوز کریں تو درد فوراں ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی کے بالوں اغیرہ کا مسئلہ ہے بالوں میں خشکی ہے بال گرتے تو میتھی لے لیں میتھی کو بائل کر لیں اور اس کا پانی سے آپ بالوں کو دورائی کریں تو اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا میڈیکل میں اس میں کیا ہے آئرن ہے میتھی میں آئرن ہوتا ہے کیونکہ خون کے سرخ خلیات کی پیدوار اور جسم میں اکسیجن کی نکلو حمل کے لیے ضروری ہے آئرن جو ہے ایمیون سسٹم کے لیے بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مگنیشیم ہوتا ہے جو اڈیوں کے لیے بہترین ہے پٹھوں کے سکڑنے کے لیے زنک یک ہے جوکہ قوت مدافع جو ایمیون سسٹم ہے اس کے لیے ٹھیک ہے زخم بننے اور خلیوں کی نشولrates کرنہام کے لیے بھی بہترین ہیں اور اس کے علاوہ اس میں وٹیامین سی ہوتی ہے جوکہ انٹی اکسیڈینٹ بھی ہوتی ہے اور سکن کے لیے بھی ٹھیک ہے امیون سسٹم کے لیے بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں انٹی انفلمیشن خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو کہ جوانٹس پرابرام ریموٹائیڈ آتھرائٹوس جوڑوں میں دار سجن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کیلشیم ہے مگنیشیم ہے فاس فورس ہے جو کہ اڈیوں اور جوڑوں کے لیے بھی بہترین ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کیلشیم اور فاسفر ہوتے ہیں جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے ہڈیوں کا گھننے کو روکنے اور فریکچر وغیرہ کے لیے آسٹرو پرورسائسس کے لیے بھی بہترین ہیں اور یہ ہڈیوں کی صحت کو بھی سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں جونوں کو چکنا کرنے اور افاظت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جو جونوں کے درد اور کرن کو بھی کم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گٹیا یا یورک ایسٹ کے لیے بھی بہترین ہیں جن کے انٹی انفلمیشن پروپرٹیز ہیں اور اس کے علاوہ اس میں بہت سے ایسے کیمک بات ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹو سٹرون کی پدوار میں اضافہ کرتے ہیں جس کے لیے یہ میل سیکسیل پاور کے لیے بھی بہترین ہے شکریہ تمہار سے دواسین مصطفیٰ قادم